الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پنجاب سے تحریک انصاف کے پچیس منحرف عراقین اپس ڈی سیٹ ہو چکے ہیں یعنی وہ عراقین جن کے ووٹ سے پنجاب حکومت بنی تھی اب وہ حکومت بھی ڈاوہ ڈول ہے اور اس فیصلے کے بعد اب پنجاب میں ایک بار پھر نمبر گیم اہمیت اختیار کر گئی ہے اس فیصلے کے بعد اب ایوان تین سو چھائیالیس کا رہ گیا اور عددی اخصریت ایک سو تیہتر کی بنتی ہے ہماری کلکولیشنز کے مطابق ایک سو ہتر نونڈک کے پاس اور ایک سو تیہتر تحریک انصاف کے پاس ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اور پنجاب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں آیا صاحب سے یہ سوال کروں گے آیا صاحب کیا پنجاب ایک بار پھر بہران کے ذات میں ہیں لازٹ پروگرام نے آپ نے ایک نکتہ اٹھایا تھا الیکشن کمیشن سے وہ آپ کا گلہ تھا یا آپ نے یہ پوائنٹ ریس کیا تھا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اب فیصلہ آپ کے سامنے ہیں یقینا تحریک انصاف کے وہ لوگ جو چیف الیکشن کمیشنر کے اس تیفے کا مطالبہ کر رہے تھے اب نہیں کریں گے اب آپ پنجاب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آگے دیکھئے پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے یہاں یہاں پہ ایک بڑی پکچر ہے آپ نے چھترول کا لفظ سنا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چھترول کو جب بھگو بھگو کے آپ استعمال میں لائیں تو کیا ان کے ساتھ وہ ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے پہلے یہ تو تقریبا پتا تھا کہ یہی ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ڈیفیکشن کے بارے میں اور جو تشریح کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پہلے کہ ایسا ہے لیکن وہاں پہ کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو ڈیفیکشن ہے اور لوٹا کریسی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ گئی ہو گئی ہے اچھا یہ جو پھر آز خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیا اس کا کہ آپ تفتیشوں میں انٹیفیرنس کا تاثر جو ہے مطلب یہ لوگ آئے ہیں ایکانومی کا حشر کیا ہو گیا ہے تین سال لگا دیا امران خان برباد کر گیا مہنگائی ہو گی انہوں نے تو اس چھے ہفتے میں ریکارڈ سارے امران خان کے توڑ دی ہیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے اب خدا کی قسم ڈالر کا نام لینے سے زبان جو ہے نا لرز جاتی ہے کہ اس کا ذکر کیا کرے خوف پیدا ہو جاتا ہے جب آپ دو سو یا کتنا ہے دو سو ایک اوپن مارکٹ میں آج دو سو ایک ایک یہ ہے اور یہ آئے تھے یہ ٹھیک کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ان کو سب پتا تھا یہ جو اولیاء تھے ان کو سب پتا تھا یہاں پہ جو ان کا یہ جو پنجاب کی اب بات کر رہے ہیں مطلب پنجاب میں ان کے ساتھ کون سا جو ہے ہاتھ نہیں ہوا کون سا ہاتھ انہوں نے اپنے آپ کوئی اور ہوتا وہ جو کہتے ہیں نا میرے خیال یہاں شرم اور حیاء والے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے پر تھوڑا سا بھی ہوتا وہ کہتا بس تو یہ ہاتھ کس نے کیا یہاں اور گورنر چیما اور آپ نے جو ہمارے اس پھول کو جو بن کھلے بچارہ جو ہے یہ پھول ہمارا مر جا گیا ہے اور اس کی وسکٹیں یاد صرف رہ جائیں گی اور عجیب پاکستانی فیشن میں اس کا منفرد اگزام ہم نے ایسی وسکٹیں دیکھی نہیں ہیں جو یہ سلکیں آئی ہیں اور یہ پہن کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ اب بھی کہہ رہا ہے کہ میں جب تک اللہ نے چاہا میں چیف منسٹر رہوں گا مطلب یہاں پہ کوئی جو لفظ ہیں انگریزی کے گریس ڈگنٹی عزت وہ تو نام یہاں پہ ہے ہی نہیں یہ جو ہے آج کا جو فیصلہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا الیکشن کمیشن کا وہ ایک تو آپ پڑھیں معذرت کے ساتھ کہوں گا بڑا خراب لکھا ہوا ہے فلیٹیز ہوتل تک کا تو سپیلنگ وہ ٹھیک کر نہیں سکے دو جگہ اس فیصلے میں فلیٹیز کو فلیٹیز سپیلنگ کا پروپرم ہوتا ہے وہ فلیٹیز کا وہ کیا اور انگریزی لمبا بے جا لمبا اتنی ضرورت نہیں تھی اس میں آپ دیکھیں کہ جو منحرف کیا جو لوٹے ہیں منحرف تو ایسے ہیں جیسے بڑے باسول لوگ ہیں وہ اس سے انہوں نے اس اصول سے انہوں نے ایک اور انعراف کیا منحرف اور لوٹے ہیں یہ ٹھیک ہر ایک کا عذر یہ ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا ہم پہ سرب نہیں ہوا ہمارے پار ٹی سی ایس نہیں آیا مطلب کسی میں ایک محمد نہیں تھی کہہ کہ ہاں ہم نے لیا ہم عمران خان سے اگری نہیں کرتے تھے اس کی پالسی سے بھائی سیٹ جانی تھی نا اگلے الیکشن کا نون لیگ ٹکٹ لے کے آپ ساروں نے مطلب یہ جو مملکت خداداد جب جلسوں میں کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ جو ہے ریاست اس پہ وہاں پہ اس کے محول میں ایسے ایسے بڑے جھوٹ جو ہیں یہاں پہ بولے جاتے ہیں تو یہ صرف پنجاب کا نہیں ہے اور ان سے آپ یہ پوچھیں آپ آئے یہاں پہ کیوں تھے اور وہ جو سیانے تھے پیچھے ان سے پوچھیں اور ان کو آپ لائک اس لیے آپ کو درد کس چیز کا لگا ٹھیک ہے کونسی تکلیف نہیں ایک صرف آپ وہ سن لیں وہ تو آپ تو دو دور دور ٹھیک کہتے ہیں ہم چھپ کر جاتے ہیں وہاں آپ چودہ دور ٹھیک کہتے ہیں تو وہاں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس طرح جو ہے انہوں نے کونسا آپ کو درد ہو اور کونسی تقرری کا مسئلہ تھا کو آپ نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے ٹھیک ہے ملک بھاڑ میں جائے جو مرضی معیشت کہونا ہم میں پہلے یہ حساب چکانا ہے اور یہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے وہ ان ساروں کا یا حمزہ کو دیکھ لیں تبادلے روزانہ کی بنیاد پر افسروں کے کر رہے ہیں اب بس کر جائے تھوڑا سکھایا کر کے آپ کر لو ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صرف پنجاب کا یہاں پہ انہوں نے ملک کو دعو پہ لگا دیا ہے یعنی اصل سوال تو پھر سیانہ اسے پوچھنے والا ہے لیکن